اسلام علیکم ویلکم ڈا شو وقتہ یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ پرسنیلٹی آگئی ہے دلیر ہے تغڑا بھی ہے مارے بھی کھال لیتا ہے لوگوں سے جھگڑا بھی کرتا ہے اور بہت ساری تکلیفیں اٹھاتا ہے اور کیوں اٹھاتا ہے کہ جو عوام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو ایکسپوز کریں یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس کا یہ اس کا ایک دھندہ نہیں ہے یہ اس کا خالصتن نیک نیتی کے اوپر مبنی ایک کام ہے اس سارے کام کو پھیلانے میں ایک برینڈ کا ہاتھ ہے جس کا نام ہے اکرارل حسن صاحب اکرارل کیا تھا میرچال تکڑا ہے پیٹ بارڈ ہے آنکھ پتا کیسی ہیں پلاسٹک کی ہوئی ہے یہ سمجھ نہیں آرہا بلکل فیل نہیں ہوتی کیوں کرتے ہو ایسی ساتھ ماریں کھا لیتے ہو بندوں کو پگڑتے ہو فیکٹریاں تو بوچ لیتے ہو ہر چیز کرتے ہو دھر نہیں لگتا یار نہیں مجھے دعائیں بڑی ملتی ہیں الحمدللہ یعنی آپ یقین کہنے جب کوئی ماں گلے ملکے آپ کو بولے کہ پتر میں تجد شجدے تیرے سے دعا کرنی ہے تو پھر تو بڑا حسنہ مل جاتا ہے الحمدللہ اچھا مجھے بتا یار کہ سرے آم زبان زدے آم جیسے کہہ سکتے ہو گیا الحمدللہ چھیک ہے جی برینڈ کھڑا ہوگا جی اکرارو حسن صاحب وہ بڑا دلے لڑکا پر لڑکا بڑا کیوٹ ٹائپز ہے بڑا مخصوم ٹائپز ہے اس سے بندہ کوئی اور کام کرے وہ اتھرے ڈاڈے کام کر رہے اس شکل کا ہوگے اچھا نہیں مجھے لوگ اکسرچ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹی وی پہ تو آپ بہت بڑے لگتے ہیں لگتا ہے کہ بندہ ٹھیک کوئی مارکوٹ کرنے والا ہوگا تو ایدھر تو آپ بیسے دیکھا تو آپ بڑے چھوٹے سے ہیں بڑی آپ کی وہ ایج لگتے ہیں تو ابھی دو دن پہلے کسی نے کہا کہ بڑے پپو سے لگتے ہیں میں نے کہا جی اچھا مربانی پپو تو شروع کیسے کیا تھا شروع میں سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سلوٹ خالی ہوا تھا تو میں گوٹے گوٹے پکڑے جا کے منجمنٹ کے میں نے کہا میں کب تک خبریں پڑھتا رہوں گا مجھے آپ کچھ آنس دیں تھوڑا سا باقی لوگ بھی بادامی صاحب مجھ سے پہلے پروگرام کرنا شروع ہو گئے تھے تو وہ بہر ایک ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ہی آئے تھے مجھے بھی پروگرام ملے تو انہوں نے کہا ایک انٹے کا سلوٹ ہے لیکن آپ کو پروگرام نہیں دیں گے ہم یہ اے آر وائی سپیشل کے نام سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں فلنگ جب تک نیا انکر نہیں رکھتے تب تک آپ سلوٹ کو کریں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا تو پہلے دن میں نے کیا اسی ریٹنگ ریٹنگ ذرا بڑی اچھی آگئی تباہی قسم کی آگئی شدید تباہی قسم کی مطلب اللہ کوئی مہربان ہوتا ہے نیکی کبھی کام آجاتی ہے کام لینا ہوتا ہے پروردگار نے یعنی وہ اس وقت کی ہائیسٹ سلوٹ ریٹنگ تھی اپنی اے آر وائی پاگل ہو گیا ہو گیا زیرا وہ پوزیٹیبلی انہوں نے کہا جی آپ تو ٹھیک ہے گوڑا کنٹینیو کریں یہی آپ تو چارک مہینے چلتا رہا یہی اے آر وائی سپیشلی پھر انہوں نے کہا ٹھیک نوٹا کام سے اگر رہا ہے تو وہ نام چینج کر رہا ہے اے آر کوئی نام رکھ دو اب کیا رکھنا ہے تو ہم نے دو نام فائنلائز کیے ایک تھا انکار اقرار کے ساتھ اچھا انکار اقرار نہیں اور ہاں اور پھر ایک تھا سرے آم تو سارے دوستوں نے فیملی والوں نے سب نے کہا کہ ہاں سرے آم پکڑنا ہے اچھا مجھے پتا کہ یہ تو سوچ کے جاتا ہے planning کرتا ہے پورا working ہوتی ہے اس کے پیچھے behind the scene you know there are the people that you know do the dirty job for you and then you go out there and then clamp them down اچھا ایک بڑی حیرتی بات ہے میرا دل بھی بڑا درتا اس معاملے میں ہماری کمپنی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوگئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اچھا تو you know کبھی پارٹیز میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے کبھی آپ کو ظاہرہ میں اپنے ٹیم سے ہمیشہ ہے کہتا ہوں کہتا ہوں کہ فلاہم جو انفارمر ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے اب اس نے مارنا کہ نقلی شراب کہاں بن رہی ہے دو نمبر آدمی ہمیشہ آپ کو دو نمبری کی خبر دے گا یا تو اس کا اپنا کوئی دھندہ متاثر ہو رہا ہوگا اس سے یا اس نے کوئی ڈیل میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا اس کو وہ آ کے آپ کو کہے گا پائی جان جناب آئیں میں بندہ پکڑوارتا ہوں آپ کو تو اندر کی خبر ہمیشہ آپ کو دو نمبر آدمی دے گا ایک نمبری خبر دو نمبر دے گا ظاہر ہے تو وہ ہم نے ان مخبروں کے اس پر چلتے ہیں زیادہ کہ جو اندر کی خبر ہو کوئی دشمنی دشمنی نکال لیتا ہے یا نہیں ہے سچ سے بتا دیں میں اپنی دشمنی داتی جو مخبر ہوتا ہے کرتے ہیں اچھا مجھے پتہ ہوتا ہے یہ پتہ لگ جاتا آپ کو کہ یہ کس چکر میں اس کو پکڑوا رہا ہے پھر ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ کیا جو بندہ پکڑا جا رہا ہے وہ میریٹ پہ خراب کام کر رہا یا نہیں کر رہا مثل نے ایک آدمی آیا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا کچھی شراب بنانے کا آپ اس میں پیسوں کا مسئلہ ہویا انہوں نے اس کو نکال دیا اور فاتے کول آگیا کہ میں تو اندر بندے پڑھانا تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی خار نکال رہا ہے اس میں لیکن الٹی میٹلی وہ کام غلط ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ پھر ہم میریٹ پہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف اس کی خار ہی نہ ہو خار نکل جائے بھلے اس کی لیکن یہ کہ وہ How close do you come to the death? The scenario of death of dying or probably you you thought that I am going to lose my life یار یہ مجھے گولی مار دیں گے وہ کیوں بتایا وہ کئی بار ہویا ہے وہ پہلے نہیں لگتا کہ میں یہاں پہ اگر لگتا ہو تو میں نہ ہی جاؤں ہوں نہیں لیکن جب ہوتا ہے اس کے بعد لگتا ہے یار یہ میں نے کیا کیا تھا مثال کے طور پر سندھ اسمبلی کی انترام جو پسٹل لے کے چلے گئے وہ چھوڑتا ہے وہ تو بات کی بات گئتا ہے پہلے یہ بتا کہ جو جو ریل لائف میں ہوا ابھی لاسٹ ہم تھے کھاریاں میں اچھا نہیں وہ ایک انہوں نے مزدور تھا اس کو پیسے اس میں بچائلنے کے یہ ڈوانس لیے ویتے اس کو باندھ کے رکھتے تھے سنجیروں کے ساتھ وہ ہم چلے گئے اب میں نے اپنے انفارمر سے ساروں سے پوچھا میں نے کہا یار ان کے پاس ویپن تو نہیں ہوتے تاکہ ہم اس حساب سے اپنی پلاننگ کریں انہوں نے کہا ہوتے ہیں لیکن وہ شام کو چودری واپس پرندے چلے جاتے ہیں ڈیرے پہ اپنے ملازموں کی چھوڑ کے جاتے ہیں ویپن نہیں ہوتے ان کے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم گئے اب درازہ کھٹایا درازہ انہوں نے کھولا چھوٹی چی دیوار تھی اب اکراد صاحب وہ دیوار کے اوپر جا کے میں کھڑا ہو گیا the moment میں کھڑا وہ اندر سے چار پانچ فائر آئے یعنی میں بالکل دیوار کے اوپر کھڑا پانچ فائر شروع کر دی انہوں نے بھی دیکھا کہ بندہ درمیان میں کھڑا ہے تو وہ that was the moment میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو آج گیم ہو جانی تھی ظاہر انہوں نے تو ایک بندہ دیکھا دیوار پہ کھڑا ہے انہوں نے بھی چور سمجھا انہوں نے بھی چور سمجھا انہوں نے کہا پتا کہ بندہ چھوڑوانے آیا یہ انہوں نے فائر مارے سیدھے پتہ نہیں وہ کدھے کدھر سے گزرے لے کے انہوں نے بچت ہوگئی تو اس طرح کئی بار ہوگا ہے اچھا اقرار کے ساتھ اقرار جی پستول لے کے سندھ اسمبلی میں گوش گئے یہ کیا ایڈیا تیرے ذہن میں کیوں ایسی عرضیں کرتا ہے کیوں تک کرتا لوگوں کو کیوں اکسپوز کرتا ہے اچھا اس پہ مارے خلاف نیگیٹیو پروپیگنڈا بھی بڑا ہوا کیا ہوا تھا وہ اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے یہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے پیپلز پارٹی یا سندھ گوشش کیا ایک تو یہ ان کو لگتا تھا شاید اللہ معاف کرے اس کے پیجھے گورے انجرز ہیں اس قسم کی لوگوں نے بڑی باق نہیں کیا دوسرا سندھ گوشش نے یہ کیا کہ جناب یہ تو چونکہ اقرار الحسن خود دیپن لے کے گیا اندر تو زہر ایک انکر کا احترام کرتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں اس وجہ سے اس کو چیک نہیں کیا انہوں نے تو پیسٹر لے گیا حالانکہ وہ پھر ہم نے بعد میں ریکارڈنگز میں دکھایا سارا کہ ہمارا بندہ ڈیل کر کے اندر لے گیا پرفیوم کی بوتلیں دے کے کسی کو کسی کو مٹھائی دے کے کسی کو پیسے دے کے ہاں پوری ریکارڈنگ ہم نے دکھائی کہ یہ اتنی آئیڈیا یہ تھا شیب بھائی کہ کہ اگر آپ کی سندھ اسمبلی دن جس دن پسٹل نکالا ہم نے سی ایم بیٹھا ہوا تھا انٹیریر منسٹر بیٹھا ہوا تھا تیرہ منسٹرز تھے کوئی ڈیڑھ سو کے قریب ایم پی ایز بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پہ ایک بندہ ویپن نکال رہا ہے تو یہاں سے ویپن نکال کے بڑا کر رہا ہے وہ ہمارے بڑا کر رہا ہے وہ تیری ظالم تو اس صوبے کا اسپتال کی سیکیورٹی کیا ہوگی یہاں کے کالجوں کی سیکیورٹی کیا ہوگی یہاں کے پارکسی کی جہاں سندھ اسمبلی آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اچھے وہ ڈیر بھی ہمیں بڑا تھا ہمیں بڑا جو زندگی کا سب سے پریشر والا پروگرام تھا وہ یہ تھا ایک تو یہ تھا کہ کہ ہی پہ بھی ہمارا بندہ اگر پکڑا جاتا تو سیدھی سیدھی مطلب وہ تھا کہ یار دہشت گردی کی دفعہ لگتی اگر آپ اندر جانے سے پہلے پکڑے جاتے پھر سی ایم بیٹھا ہوا ہے انٹیریر منسٹر ہے جس کے ساتھ اندر سنایپرز گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کا بندہ پسٹل نکالتا ہے کوئی بھی سنایپر بیٹھا ہوا شوٹ کر دیتا ہے اگر آپ کو وہاں پہ کہ جیس نے پسٹل نکالا ہے تو بڑا پریشر بڑا شدید پریشر والا گیم تھا وہ لیکن اچھا پکڑ دھکڑ لیا اگرار بھاگو پکڑو بڑا بہودا آدمی ہمیں ایکسپوز کر دیا ننگا کر دیا اچھا یہاں کام کیا ہوا سب سے مزے کا جو میری زندگی کا عجیب و غریب ایکسپیننس اب میں اپنے آپ کو فیض امت فیضا مجھ رہا تھا حوالات میں کہ جناب انہوں نے جیل کاٹی ہے تو فلانے بھی جیل کاٹی ہے تو کوئی بات نہیں آیا میں جناب نظمیں پڑھ رہا ہوں فوچ رہا ہوں اپنے آپ کو نا ہزرہ پڑھا انہوں نے جناب رات لاکے کو بھارہ بجیوں گے شب بھائی کسی پارک سے اٹھائے نشائی وہ ستر نشائی چار بھائی چار کا حوالات تھا اس میں لاکے انہوں نے بھر دیا پولیس تنگ تو تھی نام سے بڑی ہم نے تو کوئی ریڈ سو پروگرام کیا ہے پولیس کے خلاف وہ جناب نشائی اب ظاہر بچار موقع سے بدبو آئے اور سارے نشے کی دھت اور ہمیں لٹرلی تنگ یوں کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی ہمیں یوں بیٹھے تھے ساری رات سمیل میں ستر نشائی انہوں نے 6x6 کے حوالات کے اندر بھر دیا بدلا لیا ہم سے انہوں نے صحیح رات میں وہ بڑی مشکل رات گزاری اللہ ماف کرے چھوڑا گاب چھوڑا پھر اگلی تھی میری تو بیل ہو گئی ہمارے دوسرے بندوں کو جیل سے اگلے دن زمانت ملی تو کیس چل رہا ہے ابھی تک ہم جاتے ہیں روزانہ صبح صبح ہفتے میں دو دن آٹھ بجے آزری لگاتے ہیں چلتا جا رہا ہے چار سال تین سال ہو گیا چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے مجھے دیکھتے ہو در لگا اللہ خیر کریش کی اللہ خیر کریش کی اب اب میں یہ بتاؤں آپ اتنے بھی تیز نہیں ایک دار ٹرینیں پکڑے بھی گئے ہو وہ کیا ہوا ہے وہ ہوا یہ تھا کہ ہم نے یہاں سے بھیجی پمپ ایکشنیں چھوڑی کے موٹر سیکل شراب چرس اپنا بال بیننگ یہ جو بمز ہمارک میں استعمال ہوتے ہیں ہم نے ایک کارگو والوں سے کہہ کہ اس کے اندر دستی بم ہے انہوں نے کہا جی کوئی مسلانی پیسے دیو پیش دینے ہیں جو تیرے کارگو تھا ریلوے کا اس کے ذریعے ہم نے لہور بھیجی وہاں ہمارے بندے نے ریسیب کی ریکارڈ کیا جب ریکارڈ کر کے ہم نے بریکنگ چلائی ہے پھر خاجہ سادھ رفیق صاحب نے ہم پر ایف آئر کٹی اس کی وہ ایف آئر پر چار سال بعد دو ایف آئرز کا ٹیم پر ایک رشوت دینے کی اور ایک جی سمگلنگ کرنے کی تو وہ دونوں میں ہم الحمدللہ بری ہو گئے اس کی کہیں کہ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں فیصلے ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں اگر آپ مجھے یہ باب بتائی یار دیکھ یار بڑا خطرناک آمی بھائی بڑا خطرناک آمی ٹھیک ہے تیری زندگی ہے یہ تُو ہے This is you you know you can't change anything about you right this is you اور میں خطروں کھلاڑی اصل میں خطروں کھلاڑی تُو ہے یہ ترہ نام آج سے پڑ گیا وہ ایسے تو بڑے خطروں کھلاڑی بنتے یہ ترہی حمد کسی میں نہیں ہوتی میں نے بہت پرام دیکھا ہے تیرے آپ نے در لگتا رہا ہے آپ جب بھی ملتے ہیں دعا دیتے ہیں تویٹ بھی گیا تو شکر میری social media ٹیم جاگری تھی اچھا یار تیرے لئے ٹھیک ہے تیری فیملی کے لئے کتنا ڈیجرس ہے ہاں یہ ابھی بھی جب یہ مکاوکہ پڑھا اس کے بعد پھر اممہ نے بھیجتے ہوئے کوئی صدقا وقت کا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں ایک دم سے فیملی لیکن اب میں آپ کو یہ بات بتا ہوں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی نومل گھروں میں ہو جاتی ہے مثلا میں اونا کوئی ایدر خراش لگی ہوئی ہے اچھا کیوں ایسی پھڑا ہو گیا شویب اختر کہا رہا ہے کتنے اوٹ کی ہے پانچ تو کہا رہا ہے اچھے کسون کھا کے آئے یار کمال کام ہے یہ کام ہے کنے مکے پہنے جیس پھڑا چار گولیاں اتر سے گولیاں چار مکے پڑے گولیاں گزر گیاں بریسٹ چلا دیئے فیملی کا کیا کرتا ہے پروٹیکشن و ایکشن میرا فرض ہے یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توقل کریں لیکن پہلے اوٹ کو باندیں اور پھر اس کو اللہ کے حوالے کریں اپنا انتظام ضرور کریں تو وہ سیکیورٹی کا جتنا ہو سکتا ہے اپنے لئے بھی فیملی کے لئے بھی وہ کوشش کرتا ہوں کب تک کرتا رہے گا یہ جب تک برائے ختم نہیں ہوتی یہ مشکل ہے یہ مزاق کی بات ہے پہلاج میں سے پوچھتا ہے باب چھوٹا ہوتا تھا نا بابا وہ جب سارے چور پکڑ لیں گے آپ پاکستان کے تو پھر کیا ہوگا سرعام کا دل میں مزاق میں نے اس کا کہا میں نے کہا بیٹا ابھی جلدی بند نہیں ہوتا سرعام یہ کچھ سال چلتے رہیں گے چور بہت سارے ہیں پاکستان میں لیکن مجھے یہ لگا کہ اس پروگرام سے جو معاشرے کی برائیاں ہیں جو جھوٹ ہے جو دھوکا ہے جو تکلیف ہے جو درد ہے ماں بیٹے سے مل گیا بیٹا ماں سے مل گیا مجھے بتا تجھے گھر آکے اکیلے میں روتا نہیں شکر کے اس میں شکر بھئی آپ سوچیں بائیس سال پہلے ایک بچی رہیمیار خان سے اغوا ہوئی اسے کراچی میں لائیا گیا ایک اڈے سے دوسرے اڈے پہ بیچا گیا اس کے ساتھ اسے سگریٹوں سے جلا 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 جاتا تھا اس طرحیں لگائی جاتی تھی جسم پہ جانا آپ سوچ سکتے ہیں بائیس سال جانوروں نے کہا بیچا ہے ایک اڈے دوسرے نے بیچ دیا دوسرے سے ادھر چلی گئی ہم نے اسے لیاری اس وقت کس کی بیٹی ہے کسی کے بہن کسی بیٹی ہے بائیس سال بعد ہم نے اسے لیاری سے اغوا بازیاب کروایا اغوا ہونی بچی کو اور بائیس سال بعد ہم نے اسے پوچھا کہ کیا کریں تیرات اس نے کہا جی مجھے تو میرا گھری یاد نہیں یہ پتہ میں رہیمیار خان سے اغوا ہوئی تھی میری امی ادھر تھی ہم اسے لے گئے رہیمیار خان ہم نے اسے پوچھا تو یہ کیا یاد ہے اس نے کہا بابا دینہ پان والا ہوتا تھا مجھے اتنا یاد ہے ہم بابا دینہ پان والا ہوتا تھا پھر اس نے کہا جی سینما ہوتا تھا میرے گھر کے سامنے کر کر کے نا ہم نے اس بچی کا بھائی ڈھونڈ لیا پتہ لگا جی اس کا باپ مر گیا تھا بائیس سال میں ماں نے دوسری شادی کر لی تھی بھائی نشے پر لگ گئے تھے زندگی برباد ہو گئی نا پوری فیملی یہ جب ہو گئی ہو گئی ہم اس کو اس کی ماں کے گھر لے گئے بائیس سال پہلے شادی بھائی بھائی پونٹی ٹوئیئر اس نے کیا کیا کچھ نہیں دیکھا اور جب وہ اس نے قدم ڈالا ہے اپنی دہلیز پر ماں کی اور اس نے چیخی امی اور ماں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اپنی بیٹی کو پہچاننے میں چیخ ماری یہ ماں نے بھی اندر سے اور اللہ کی قسم جب تک وہ دونوں ملی ہیں ماں کھارا کھاری تھی اس نے لقمہ اندر نہیں گزارا ماں نے بیٹی کو آ کے ملی اور روتے رہے اور وہ اس طرح کا کام ہوتا ہے میں آتا ہوں تو روتا ہوں لیکن شکر میں کہ اللہ میری کیا تو نے کیسا کام لے لیا مجھ سے کہ ایک زندگی جو رہا ہے وہ وہ رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ اورقات نہیں ہے کہ اللہ کھڑا اپنا اقرار میرے ساتھ وہاں تھا انگلینڈ میں تھا بڑی لبی گب شپ لگی اس کے ساتھ بہت اچھا لگا دل کا بہت اچھا انسان بہت اچھا دل کا نیک شیرت بھی ہے اور کوشش کرتا ہے یہ بھلائی کرنے کا تو ہمارے دو چیزیں کومن ہیں وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے تو اچھا مجھے اقرار اچھا بھی ہے ٹھیک بھی ہے پیسے بھی کمالی ہے جان بھی تھیلی پر رکھ لی گولیاں بھی کھالی سارا کچھ ہو گیا ٹھیک ہے جی زندگی اب کدھر جا رہی ہے تیری آپ زندگی میں کیا ہے اقرار کیا کرتا ہے کیا سوچتا ہے ٹھیک ہے جی اوقات سے کہیں زیادہ پیسے ویسے کمالی ہے فوچے نہیں تھے جتنا ہوتا نا کالیج میں بندہ فوچتا ہے کہ ہر میری اتنی تنخواہ ہونا تو بڑی بات ہے یا جو بھی آپ نے کیا ہوتا اس سے بہت زیادہ اللہ نے دے دیا دنیا کی ہر خواہش پوری ہو گئی ہر اچھی سے اچھی گاڑی دو افتیاروں جو بھی آپ سوچ سکتے تھے وہ اب میں نے سوچا کہ ہمیں مجھے کوشش کرنی چاہیئے تھوڑا سا لوٹ آنے کی کچھ چیزیں ہم نے ایک والینٹیر کی پوری فورس کھڑی کیا کہ آئیں جی پیسے نہیں مانگنے کسی سے انجیو نہیں بنانی ڈونیشن نہیں لینا مانگ کے تو ساری کر لیں گے کہ میں نے پیسے کھٹھے کیے آدھ ایک خود کھائے اور آدھوں سے راشن بانٹ دیا یا لنگر کھول دیا جو خود کر سکتے ہونا وہ کرتے ہیں خون کی بوتل دے کے ٹریفک کنٹرول کرنا شروع کر دو کھڑے ہو کہ یار لوگ فسے ہوں میں پودا ایک لگا دو جو خود کر سکتے ہونا بس وہ کسی سے مانگ کے نہیں کرنا تو وہ سولہ لاکھ لوگ اب تک ہمارے ساتھ ریجسٹر ہوئے ہیں الحمدللہ اب یہ کام کر رہے ہیں آپ نے دو شادین کی چھپایا ہے بھی نہیں اچھا ایک بیگم آپ کی ریسٹورنٹ دیکھ رہی ہے دوسری بیگم پیلاج دیکھ رہی ہے دونوں بیگمیں ملکے ایک چھوٹا بچہ دیکھ رہی ہے اس کا اقراب لاسلام ہے یہ مجھے بیلنس کیسے منٹین کر رہا ہے یہ اللہ کی بڑی مرمانی ہے اس دن فہد بھائی آئے ہوئے تھے فہد مصطفی صاحب تو وہ دونوں بیگمات ملیں ایک جو فش سے ظاہر ہے گلے ملیں اور کیا آل چالے مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں تو مجھے خدا کی قسم میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کوئی اللہ نے میری زندگی کو آسان کیا ہوا ہے اور کوئی ایسے لوگ میری زندگی میں شامل کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ کبھی مجھے کوئی کوئی ٹائم کا کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا بڑا انصاب پسند آدمی ہے نہیں انصاب میں یہ کوئی اقافت نہیں ہے کون ہے بھائی تو یہ اللہ کی مربانی ہے دو شادیوں نے بڑے کم لوگ خوش دیکھے ہیں یہ پہلا بندہ دیکھ رہا ہوں گوڑے گوڑے گٹے گٹے میں کندے کندے خوش ہوں الحمدلاللہ اور میرا کریڈٹ نہیں ہے میرا کریڈٹ میرے اردگرد کے لوگوں کا ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں سب چیزوں کو تمہارا بڑا پیارا بیٹا ہے پہلا آج اتنا تیز ہی تی طرح سے یا ماں کی طرف سے یا جنیٹیکلی بڑا اللہ نے بگرم کیا میں اس کو انٹریو بھی کیا میرا خیل ہے ایک بچہ بھائی بڑا ہی اس نے آنک کی کیمرے کے سامنے کھولی ہے پھر آپ جیسی یعنی میرے لیے تو یہ عزاز کی بات ہے کہ شویب بھائی نے اس کو دو باتیں بتائی ہیں کہ بٹا ہی ہوں زندگی میں کرنا ہے تو ظاہر ہے بچپن میں ہی تھوڑا سا اچھے لوگوں میں پلا بڑا ہے ہمارے تو میں نے استاد کی ضرورت تھی استاد کو کر دیا مجھے استاد چاہی استاد مل گیا مجھے ٹرینڈرز بھی مل گیا اچھا جی وہ تو ہم بھی حراان ہوتے ہیں میں درامے ایکٹنگ کیا ہم اسے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جتنا بڑھاتے تو درامے باز ہے پروپروس کی ہو میں کہتا ہوں وہ دنیا کی اور ترین چیز بھی کرے گا میری خواہش ہوگی کہ وہ کرے جس میں وہ بس مطلب ممکن ہے سپورٹ ہوگی تیری پریشر نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں آج تک نہیں جہاں جانا ٹھیک ہے تربیت بندہ ٹھارا سال تک کر سکتا ہے یہ ہے کہ تربیت اس کی ہے لیکن اس نے کیا چوز کرنا ہے زندگی میں اس کی اپنی نرزیں مجھے بتا مجھے بتا ہے دیکھ ہر انسان کے ایک ہوتا ہے اکیلے میں کچھ تکلیفیں ہیں ہیں ایک پاکٹس ہیں دو تین پاکٹس ہیں وہ رات میں وہ دو چیزیں کیا ہیں اچھا ایک تو اکیلہ پان ہے کبھی وہ اس بلندی پہ بہت تنہا مکاش میں سب کے برابر ہوتا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اب اپنی زندگی کے مومنٹس اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ میں ان کو جی نہیں پاتا ہوں یعنی اب مجھے یہاں پہ ہوگا کہ ابھی یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے کال یہ ہے پرسوں یہ ہے اس سے اگلے دن یہ ہے یہ ٹریولنگ ہے ابھی جو ابھی تک جو اچیو کیا ہے اس کا لطف نہیں لے پا رہے ہیں ہر مومنٹ دوڑ لگی ہوئی ہے تو جو کچھ ہے ایک وقت تھا کہ بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا اچھا رکھتا تھا اب یاد ہی نہیں ہوتا اترنے سے آگے اگلا منزل کیا ہے کام پہ کام پہ کام تو اس لمحے کو ٹھہر کے جینا اس کی خوشی تو محسوس کرنا روہ شٹ بھی کھول لیا اتنے تو انہیں اتنے سیاپے کھول لیا اپنے لیے تو واقعی تو یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے تو یہ مزہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے یعنی اگر دس لوگ نے آپ کی تعریف کی ہے تو آگے دس لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر اگلی سیلفیاں ہیں پھر آگے پھر اگلا ایبنٹ ہے پھر کچھ نہ کچھ تو وہ چلتا جا رہا ہے اس کیا پھر چلتا جا رہا ہے نوٹ ایکزیکلی لیکن جب سیلفیاں والفیاں نہیں ہوتی تھی تو بہت لوگ خلوص سے ملتے ہوں گے آکے کوئی تعریف کرتے ہوں گے بہت ہی آٹوگراف لے لیتا ہوگا یہ گف شب بغیر کامری کے یہ گف شب لگاتے ہوتے ہیں وہ اب تو آتے ہی بس ٹھیک ہو گیا جی نہ کچھ ملایاں نہ کچھ دینا تو وہ تھوڑا سا اچھا آدمی ہے جی بڑا دلیئر بندہ ہے دلیئر ہی ہر بندے ہیں خاصا نہیں یہ پہلے بھی کہ میں فاد کے ساتھ ہی بیٹھا بجے بڑا پسند ہے وہ nice kid he's a nice kid Badaami مجھے ملا ہے Badaami مجھے مجھ سے 20 سال بڑا ہے اور بال اس کے مجھ سے کام ہے Badaami کو اقرار فاد میں سارے چھیڑتے ہیں because Badaami is a character so but you know he is another you know one of the one of the genuine guy one of the most hard working guy اور بڑی مشکل سے اس نے اپنا مقام منایا anyway so so یہ مزاق چلتا لے گا لیکن اقرار میں تھوڑا سا sum up کر کے دنیا کو بتانے کوشکی یہ اقرار ہے اور میں پہلی بار اس طرح سے بول رہا ہوں اچھا میں چاہتا ہوں کہ کمال ہے میرے بندے ہیں وہ اچھے لگے اچھے لگے میں اس وقت آپ کے ہوتے بندہ آپ کے سامنے نہیں میں چاہتا ہوں اچھا میں یہ پتہ کیوں کر رہا ہوں مجھے تک بندوں سے ملنا بھی ہے مجھے سیکھنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ان کے دماغوں میں کیا چل رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اب تو خیر اب تو شیشے کی طرح ہے ساری دنیا میرے سامنے 45 سال گزر گئے ہیں 30 سال تو 30 سال تو اس درست کی سائی میں ہمیں گزار دیئے ہیں بھائی لیکن میرے جو ملک کے برینڈ ہیں for that matter ہندوستان کی ہوں Canada کی ہوں Amerika Australia جو بھی میں جا رہا ہوں بہت سارے فورن پلیرز کے چٹ چٹ تو میں سوچ رہا ہوں زندگیاں کیا ہے ان کی تو میں اس لی کر رہا ہوں دیکھے بہت میں میرے core purpose is to this programming is to make my guest look good اور یہاں کو اپنے بندے کو اچھا دکھا بھی دیا کرو یار وہ کیڑے ہی کر دے نینے ان کو آپ رہا کے اچھے لانا کے بندہ پھنڈ یار تو تیری کچھ سٹرگل ہے کچھ تیری تکلیفیں ہیں کچھ تیری جرنی ہیں یہ تیری سسٹم ہے تیری فیملی ہیں شادیاں ہیں گولیاں ہیں اور یہ بتا یہ پتا چیز دیکھنا پوراں یہ ہومانوز بئندہ خواud چیزیں آپ نے دیکھ گئی ایک پدا چاہیے میں نے comprehend کے اچھے وہ پھر ٹھیک کرتے ہیں آپ دیکھنے آپ接下來 آپ چکلی نہیں اپس настی چیز نے کوئی اور بہت آئیت ہیں آپ کے حادث آپ کے حکores بسیولے کہیں mm خوچ بھی پوچھ لے دل ترازہ کرتا ہے اتنے سے ٹھا کر کے نکلنا ہے وہ سوچنا بھی نہیں میں نے در در آپ لوگ دنیا کو درائیا آپ نے خود کپ کپ در لگا میں سب سے بڑا بزدل تھا اچھا ہاں سب سے بڑا در پوک آدمی تھا چکے چکے سے در لگتا تھا نہیں نہیں جنہوں لائف سے در لگتا تھا خود سے در لگتا تھا پہلے میں خود سے در گیا میں تمہیں صحیح بات بتا رہا میں تمہیں کوئی ایسی چھمبے والی بات نہیں بتا رہا میں وہ دنیا سمجھتے ہیں بڑا دلیر ایراغنڈ اور بدماعش اور بدماعش دوسرا یہ پوٹان بہیوئیر نہیں ہے صحیح ہے میں جب اپنے آپ سے پیل دوا ملا سولہ سال کی اومر میں میں اپنے آپ سے در گیا میں کہا توبہ توبہ پائی تیرے جب بہت انرجی ہے تمہیں بہت انرجی ہے تو انہیں باز نہیں آنا ہر بندے نے پیچا ہر بندے کے ساتھ پیچا بات میزی نہیں میں بات میزی اکار نہیں کرتا میں بات میزی تو نے دیکھا میں نے داپنا سی ملا میں تمہیں چھوٹا بھی ہے بڑی بڑی سچویشنز ہوئی ہے میں بات میزی نہیں کرتا بڑا سو بات میزی بلکو نہیں کرتا لیکن میں آپ نے آپ سے کہا سامدے گا کیس طرح وہ یہ آپ کی کر نہیں پھر طبیعت وی اتھری تو پھر اس دلیر آدمی کو میں نے کہا اندر آجا اس کو کہا تھوڑا سنبل جا لیکن بیس سال لگے اوکے دو دہائیاں دو دہائیاں لگی اس کو سمجھاتے سمجھاتے بولنا ہم دو سال کی عمر میں سیکھتے کیا بولنا پوری عمر لگی ہے باب 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 کیا بات ہے لو جی فورت پویسن اچھا جی اوہ مشکل پوچی ہے ایڈاڑا آدمی ہوگے تو کر رہے ہیں صحیح بتانے گن کے بتانے افیر اپنے میرے یار میرے ایک بڑا سیٹ رول ہے کہ کبھی عورت کے بارے ہم بات ہی نہیں کریں اچھا کبھی بھی نہیں کریں تو عورت کے بارے ہم ہم خ fictional بارے ہم خete کا بڑی کر ہیں ایڈاڈاڈاڈاڑے ہوا ایڈاڈاڈاڈاڈاڈا ساں دبای جاو تھوڑے ماری جاو میرا ہی ہوتا ہے کہ کام بھی لیلو نہیں یارنکے دماگوں سے ہاں کام بھی دن کے دماغوں سے لے لیا جائے تو اس وجہ سے اس کی سپریشن کی وجہ سے ظلم ستم کی وجہ سے میں کہتا ہے یہ براہ صافت کا اور نہ تھوڑا فیمنیسٹ میں ہوں نہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے بھی سیکھا جا آپ سے کہ صحیح ہے مطلب یہ تو عورت کے احترام کا تقاضی ہے کہ وہ غلط بھی ہے اس کو صحیح جانو زندگی اور آسان ہو جائے اس کو صحیح جانو زندگی سب کی آسان ہو جائے اس کو صحیح جانو میں غلط عورت کو بھی ایک عورت مجھ سے بہت بہتر ہے کہ مونا مطلب جبیل کہتے ہیں تو اپنے بہت بہنیں ہیں ہم نے ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس مقام تک لے کے آئے ہیں ممہ میں بہت پرانا براوتل تھا چاہے تیزرہ سوال جی سوٹو شلدیلل بکلا بان سور میں مجھے جانو پڑھ رہا ہے باندہ سوال مجھے لگا کسی بھی فیلد میں چاہے وہ ایکٹنگ ہے چاہے ڈراما ہے چاہے وہ وہ سنگنگ ہے چاہے وہ کرکٹ ہے رو ہی رہے ان دنے پچھا رہے بات چاہے کہ پیسے ہی نہیں آیا جو بھی تھا یاشین پر خرچ کر دیا یا جو بھی فکت ہے کوئی اپنی سبھالا ورمبھالا ہے ابھی فینانشلی چیزے بختر ٹھیک ہے اگین آپ کا پرسنل وہ معامل ہے ہاں 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 اس پر بھی یہ کیمرے کو بھی لگا کریں پتہ بھی پکڑے گا ایک دن میں نے بھی جتا بھی کام کیا الحمدللہ میں نے اس لی سارا کچھ سیبیں کر لیا وہ جو میں نے بنایا سارا کچھ کیا most of the people are clear let me tell you I'm not gonna get into the worst thing I'm very comfortable more than comfortable that I can ask you okay more than comfortable than anyone else in the whole fraternity of cricket wow so I can't imagine so I can leave that imagination to you tip tip but what should I do in my career what should I do in my career I'll tell you okay me all these are crazy okay Vaseem Akram came Shaid came Kuch came and the rest of the people came and I said hey actor I'm like I'm like I'm like I'm like 7 people I'm like I'm like you okay I'm like I'm like I'm like I'm like I'm like this is okay this is okay my friend all are okay and I'm not a fool you don't have a choice why don't you say it why don't you say it you don't even know he's a son he's a son he's a son I said if a person is watching his own then how do I do it 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 last question Imran Khan Mr. Vaseem I'm not a son I'm not a good leader 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 Mr. Vaseem I'm not a good leader now my heart I was just like five to six days oh I'm going back what time what time what time what time what time let me امرجنسی لگا رہا ہوں تعلیم پر ڈاز کر کے بند کرو سارے پرائیوٹ سکول پانچ چھے عورتوں نے تمہیں بچائی گئے انقلابی اقدامات ہیں ہاں بند کرو پی سی بی کا چیرمن اور نوجوان بندہ شاید افریدی شویب اختر کوئی بھی میں قسم سے پہل دن میں پانچ سو بندہ اڑا دیتا پی سی بی میں دل کا مچہ ہے گئے حل چل بھونچال آجائے نا امران میں کی پولیسی ہوتی نا میں آنکھر اڑا کے پھینکتا میں انکھا کہتا بات سو نیز رو پانچ سو بندہ نکلا نا میں روزگار نہیں چھے میں تجھے کلبوں بیشتا ہوں کلبوں سے پیسے ارن کراتا ہوں تو ارن کر پیسے اور واپس کر میری سوسائیٹی کو میں پچاس بندوں سے کام چلا لیتا میں بریندنگ کرتا میں اکیڈمی کو تھوڑا لگاتا توڑتا توڑتا کچھ بڑے امارتے کھڑی کرتا ریونی جنریشن کو کرتا میں پیسے بناتا یہ سٹیڈیم بار پھلا پڑا ہوا کراچی کا اوہ کراچی میرا پاہین میں سے پیسے کما پیسے کما کے جنریٹ کر کے اپنے کلاڑی کو پتر ایک روڑا ملے گا سیزن کا کرب کا کرکٹر ہے ایک روڑا پتر ملے گا ادر ادر دیکھا میں توڑا ہاشر کر دوں امران بھائی کنی یہ بندے چاہیتے ہیں اور جن کا کام تھا یہ مطلب ان کی زندگی ہے اور جن کی پاکستانی کا چور نہیں میں جو کچھ بھی کہہ سکتا میں چور چکاری نہیں کر سکتا زندگی میں کبھی نہیں اس کے سامنے دینیمک آپ لوگ چاہیے تھے یہ مران بھائی نے مجھے کہ وہ لیٹ کر گیا سو دن ہو گیا سو دن ہو گیا یہ ساٹھ دن ہو گیا یہ سو دن ہو گیا سو دن ہو گیا ایک سو دن ہو گیا آپ کو ساال میں کچھ نہیں زنیا میں ایک ہوتا رہا میں ایک ہوتا کنی سو میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک بڑا قیمت ہے میرے ملک بڑے قیمت ہیں میرے ملک بڑے قیمت ہیں لیکن اقرار دل کے بات کر جوں ابھی ہمیں ڈھوڈے لگنا باقی ہیں بہت ڈھوڈے لگنے باقی ہیں ٹھوڈا ٹھوڈا رول ریل بلے دنے جاتا ہے بلے دنے شروع ہو جاتا ہے بلکل مٹی اور مٹی ہو جائیں پھر اس میں سے کوئی اران نکلنا چاہیے اران امران بھئی ہے پروف کر دیں کر دیں ہم تو دعا بھی کرتے ہیں امید بھی ہے کہ اللہ کرے سر نو راتن سے پچھانے جاتے ہیں بادشاہ I rest my case anyways this is سکران الحسن for you and me and this is my شویبخت's youtube channel اب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو برینڈ ہے وہ پورے دنیا میں مشور ہونا چاہیے ہندوستان میں بڑا دیکھا جاتا ہے کیڑا امریکہ میں اقرار کو بڑا پسند کیا جاتا ہے انگلینڈ میں لوگ کھڑوں کا تعلیم جاتے تھے اقرار کے لیے کیونکہ یہ ایک سچا پکا پاکستانی مسلمان اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا بڑے پیار سے ہر بندے کو گلے لگاتا ہے اسی نوٹ پر خطب کریں کیپ سسکرابی جو جائے لبیو آپ بی